الحمدللہ و السلام علیہ السلام علیہ السلام و مولانا محمد و علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی نشست میں ہم نے ان آیات مبارکہ پر گفتگو کی تھی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام پر جنرلی اپلایا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس کو ثابت کیا تھا کہ نہیں یہ سب کے لئے عام نہیں ہے پھر اسی طرح سے چند احادیث مبارکہ پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی تو ایک حدیث کے اوپر میں مزید تھوڑا سی گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ اس کے مفہوم کو واضح کر لیا جائے جس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے پھر اس سے کم درجے پر میرے بعد والا زمانہ اور پھر اس زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ پھر اس سے بھی کم درجے کا ہوگا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوڑ عام ہو جائے گا تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کرنی کوشش کی جاتی ہے کہ جو تمام کے تمام اس دور کے لوگ ہیں یہ باقی بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں تو اس کے اوپر ایک بریف کمنٹ میں نے پچھلی ترشیس میں کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ایک جنرل آئیڈیا ضرور دیتی ہے کہ یہ جنرل کہہ لیجئے کہ عام مزاج اس معاشرے کا اس طرح کا ہوگا کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوں گے اور جیسے سے ٹائم گزرتا چلا جائے گا تو عام معاشرے کا مزاج جو ہے دنیا کا مزاج وہ گزرتا چلا جائے گا اور فتنے زیادہ بڑھ جائیں گے اس سے مراد ہر کیس یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک فرد اس زمانے میں جو رہ رہا ہے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر ہے اس سے مراد ہر کیس یہ چیز نہیں ہوتی اس کی مثال یوں دیکھئی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں فتنے عام ہو جائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک دور فتن میں رہ رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جو اس زمانے میں رہ رہا ہے وہ ایک فتنہ ہے نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زمانے کا جو ایک جنرل مزاج ہے اس میں فتنوں کی کسرت ہوگی بس یہ نہیں ہے کہ اندویجوال آدمی بھی جو ہیں وہ بھی فتنے پھیلائیں گے اس طرح اس سے یہ مراد یہ نہیں ہوتی اسی طرح سے وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر ہی میرا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عمومی مزاج جو ہے اس زمانے کا وہ باقی بات والوں سے بہتر ہوگا اس سے ہر کس مراد یہ نہیں ہوتی کہ انڈویجوال بھی اس کے جو لوگ ہیں یہ بعد میں آنے والوں سے بہتر ہوں گے اور میں نے اس کی مثال کے طور پر سمجھایا تھا کہ یزید یزید بھی جو تھا یہ تابعین میں سے تھا یزید تابعین میں سے تھا اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج کے دور میں کہ جناب وہ ہم سے بہتر تھا اللہ یہ کہ جس کا ایمان ہی اندر سے ختم ہو گیا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یزید ہم سے بہتر تھا تمام اس کی حرکتوں کے باوجود وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ جنرل نہیں ہیں یہ ہر ایک یوپر اپلائی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک عمومی مزاج سے ان کا تعلق ہے آج کے موضوع کو بقیادہ شروع کرنے سے پہلے میں اس لطف پر گفتو کرنا چاہوں گا کہ جب ڈیبیٹ شرہ رہی ہوتی ہے جب آپ کسی کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہوتا ہے جواب دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے یا پھر ہوں کہہ لیجئے کہ طریقہ کیا ہوتا ہے جو مختلف لوگ طریقے استعمال کرتے ہیں تو اس کے تقریباً چھے سے ساتھ لیولز بنتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے ایک آرگومنٹ رکھا دلائل کے ساتھ تو سب سے لوئسٹ آپ جو کام کر سکتے ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے نام ڈالیں اس کو لیبل کریں اس کو کہہ دیں یہ شیعہ ہے یہ ہارجی ہو گیا ہے یہ ناسبی ہو گیا جناب یہ وہابی ہو گیا ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے نام ڈالیں اس کے اس کو گالیاں دیں اس کو کسی طرح سے ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ لوئسٹ فارم آف آرگومنٹ ہوتی ہے اس سے جو آدمی نے اپنا آرگومنٹ رکھا ہوتا ہے وہ تو رد نہیں ہوتا البتہ جو اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے اپنی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کس لیبل کا آدمی ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں تو آپ نام ڈالیں اچھا اب آپ نام ڈالنے سے تھوڑا سا اوپر چلے گئے تو اب آپ نام ڈالنے کی بجائے اس بندے کی پرسنیلٹی کے پر اٹیک کرنا شروع کر دیں پیار یہ تو بندہ ہی اس طرح کا ہے اس کو تو سننا ہی نہیں اس سے آرگومنٹ کو فرق نہیں پڑتا ہم کسی کی پرسنیلٹی پر جب اٹیک کرتے ہیں اس کے کریکٹر پر یا پھر اس کا جب نام ڈالتے ہیں لیبلنگ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کی پر پردہ ڈالیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اوہو یار یہ تو شیعہ آدمی ہے یار یہ تو ناسبی آدمی ہے تو ہم نے اس کی بات کو نہیں سننا ہم نے اس کی بات کو رد کر دینا ویسے ہی تو بس کانوں میں اگلیاں ڈالنے ہیں اس سے آرگومنٹ راد نہیں ہوتا جناب اور یہ طریقہ نہیں ہوتا آرگیو کرنے کا اور اکثر گئی کر رہے ہوتے ہیں نام ڈالتے ہیں جناب بس مثلا یہ کہیں کہ جناب تمہاری داڑی کی در ہے بھئی داڑی گئی ان کے ساتھ کیا تعلق ہوا جناب اگلا یہ آرگومنٹ دے دیں گے کہ جناب آپ امامہ شریف کیوں نہیں پہنتے مجھے بتائیے کہ جو میں آرگومنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے آرگومنٹ کر رہا اس کا امامہ شریف کے ساتھ کیا تعلق ہو گیا ہم نے نہیں دیکھیا بڑے بڑے داڑیوں بڑے بڑے امامہ والے جو ہیں وہ لوٹتے ہیں لوگوں کو پیری فقیری کے نام پہ تو اس نے یہ چیزیں جو ہیں یہ آرگومنٹ نہیں ہوتی اس سے آپ جواب نہیں دے سکتے اگلے کا اس سے اپنے آپ کو تو محفوظ کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے پٹی تو ضرور باند سکتے ہیں البتہ آپ پوائنٹ کا راد نہیں کر سکتے پھر اس سے تھوڑا سا آپ اوپر لیول پر چلے جائیے تو اب آپ بجائے سے کہ پرسنیلٹی کی اوپر اٹیک کریں اگلا اٹیک انسان یہ کر سکتا ہے کہ یار اس کی ٹون کیسے ہی ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس سے بھی آرگومنٹ راد نہیں ہوتا اگلے کا تھوڑا اور بڑھ جائیے تو اب آپ کانٹرڈکشن کے لیول پر آ جاتے ہیں کہ اگلے نے ایک آرگومنٹ اے آپ کے سامنے رکھا اس کا بلکل بھی کوئی بھی جواب دیے بغیر آپ اس کے سامنے آرگومنٹ بی رکھ دیں اس سے اے راد نہیں ہو جاتا اور نہ ہی بی صحیح ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو آرگومنٹ تھا آپ نے اس کو بھی تک اڈریسی نہیں کیا تو کانٹرڈکشن کے بعد پھر اگلا لیول ہوتا ہے کانٹر آرگومنٹ کا کانٹر آرگومنٹ کے اندر جو دوسری دلیل ہم سامنے رکھتے ہیں پہلی قرآن کیے بغیر ہم اس کی سپورٹ میں کچھ ایویڈنسز بھی لے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ کانٹر آرگومنٹ ہے اس سے جو ریل ایشو ہے وہ تو ارڈیس نہیں ہوتا پھر اگلا لیول آ جاتا ہے ریفوٹیشن کا پھر اس سے بھی ایک لیول اگر اوپر چلے جائیں اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کا جو مرکزی نکتہ ہے اس کے پورے کے پورے آرگومنٹ کا آپ اسی کو ہلا کے رکھ دیں نیچے سے تو یہ سب سے عالی درجہ ہوتا ہے آرگومنٹیشن کے اندر اور ہماری جو بحثیں ہیں عموم جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو پہلے دو تین لیول سے اوپر جاتی ہی نہیں یا تو نیم کالنگ ہو رہی ہوتی ہے پرسنل اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی اوپر چلا جائے تو وہ ٹون کیوپر گفتو کرنا شروع کر دیتا ہے چلیں اگر کسی نے بڑا ہی کوئی تیر مار لیا تو اس کا سینٹرل پوائنٹ رفیوٹ کرنے کی بجائے اپنا ایک بغیر دلیل کے کچھ بھی کیے بغیر اپنا ایک آرگومنٹ ساندھ رکھ دیا کہ جناب یہ بھی اوپینن موجود ہے تو اپنے آپ کو اس لیول کیوپر جج کریں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نیم کالنگ سب سے احسان کام ہوتا ہے اس سے مسئلہ سال نہیں ہوتا میں بتا رہوں بار بار نیم کالنگ is very simple اور آج تو بیسے ہی ہمارا ٹاپک نیم کالنگ کیوپر بھی ہے کہ جو رہو تعدیل کی کچھ بیسے کرنی ہے ہم نے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ فضائل معاویہ کے اندر جب دو گروپس کے درمیان جب ڈسکشن چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کے سینٹرل پوائنٹ کو رفیوٹ نہیں کر رہے بلکہ وہ ریفوٹیشن کی طرف تو آ ہی نہیں رہے سرے سے یہ کہتے ہیں پوائنٹ اے کہتا ہے کہ مناقب معاویہ نہیں بیان کرنے چاہیں گے اس کے بارے میں خموش اختیار کی جائے بی کی طرف سے جواب آتا ہے کہ لیکن آئیما نے تو لکھے ہیں جیسے کہ احمد بن حمل نے اور ترمزی نے لکھے ہیں اور پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کتابے بھی لکھے داری ہیں ماشاءاللہ تو پھر اے کہتا ہے کہ جناب انہوں نے اگر وہ لکھے ہیں تو وہ اینڈ والے چپٹرز میں جا کر اس کا نام لکھا ہے ہم لوگوں نے یہ تو حال ہے یار تحقیق کا یہ کوئی آرگومنٹ ہے کہ اگر احمد بن حمل رحمت اللہ علی نے اگر فضائل اگر بیان کیا تو وہ اینڈ والے چپٹرز میں جا کر ان کا فضیلت لکھی یہ کس طرح کا آرگومنٹ کر رہے ہیں ہاں بگلے کے ساتھ یہاں پھر ترمزی جو امام بخاری نے جو ہے وہ ذکر معاویہ کا چپٹر بنایا نہیں اس سے تو رد نہیں ہوتا پوائنٹ بی کا اب جو بی والوں کا جو سٹینس آب اس سے تذکانگار نہیں کر سکتے پھر یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آئیمان نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے تو بی کہتے ہیں کہ جناب والا ہم بھی کہتے ہیں صحیح نہیں ہے ضعیف تو ہے نا اور آپ خود مانتے ہیں کہ ضعیف جو ہے یہ فضائل میں قبول ہے اب اس کا جواب چرائے کہاں سے دے آپ کو وہ خود آپ کو یہ سناتا ہے کہ جناب فضائل میں سب کچھ قبول ہوتا ہے سب فضائل جو کچھ ہے ضعیف عدیث قبول کرتے چلے جاؤ فضائل میں تو اس کے پاس جواب نہیں ہے آپ دینے کو آگے تو اس پورے مسئلے کے اندر کنفیون زیادہ بڑھ رہی ہے دونوں میں سے کوئی بھی اور خاص طور پر اے جو ہے جو کیک ریفوٹیشن کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ تو اس کے سینٹرل پوائنٹ کا انکار ہی نہیں کر رہا اس کو تو اڈریس ہی نہیں کر رہا وہ اوپر اوپر سے جو کیک کی جو ٹوپنگ ہے نا بس وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اصل کیک کی اوپر وہ جائے نہیں رہے اب اس کیوں نہیں جا رہے پتہ نہیں کیا حکمتیں ہیں شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آگے شاید کھل لیا گا آپ کے سامنے کہ اگر وہ اس کے فانڈیشن کی اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کو بھی ہاتھ دونا پڑے گا جو پوائنٹ یہ پر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ ہم سینٹرل پوائنٹ کا انکار کر دیں نیچے سے اسی کا رد کر دیں انکار ہی نہ کریں بلکہ آرگومنٹ کے ساتھ رد کر دیں جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پوائنٹ سے شروع کر کے رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا آرگومنٹ آپ کا اس جس کی پر کھڑا ہوا ہے کہ یہ صحابی ہیں صحابی کے بارے میں نہیں بولنا تو ہم نے وہی رد کر دیا ہے کہ صحابی کی تو ڈیفنیشن ہی کوئی نہیں ہے اگریڈ اپون متفق علی وہ ڈیفنیشن ہی ہے صحابی کی پھر آپ کہتے ہیں صحابی عادل ہم نے اس کا بھی رد کر دیا کہ یہ بڑی خاص ٹرم ہے جو کہ صحابی حدیث میں استعمال ہوتی ہے پھر ہمیں کہا گیا جناب کے صحابہ کو جو ہے نا وہ آگ نہیں چھو سکتی اس کا بھی ہم نے رد کر دیا قرآن و سمنت سے اس سینٹرل پوائنٹ کو ہی ریفیوٹ کر دیا تو آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں اور بڑا غور سے سمجھی گا اس چیز کو کہ ہمارے علم حدیث میں جس پر یہ پروان چڑھا ہے ہمارا پورا علم حدیث ایک روایت حدیث کا جو علم ہے اس کے اندر ناصبیت کی چھاپ لگی ہوئی ہے اس کی اوپر اس پر ناصبیت کی چھاپ ہے اور اس میں ناصبیت کا رنگ نظر آتا ہے یہ واضح رہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھ ریفیوٹ کرنا شروع کر دے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فلان امام ہے جو ناصبی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جو رنگ ہے جرہ و تعدیل کا اس میں ناصبیت کا اثر بڑا گہرا نظر آتا ہے اور میں دلائل رکھوں گا ایسے آرگومنٹ کر کے نہیں جائیں گے تو یہ چیز واضح کر لیں کہ میں کسی ایک امام کے بارے میں خاص بات نہیں کر رہا ہم لوگوں نے آدھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ان کے اوپر مظالم ڈھاتے رہے لوگ معاویہ اور یزید جیسل کی نسلیں جو تھی پھر بنو عباس نے بھی کچھ کم نہیں کیا اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہو گیا کہ ان کا علم زائع کر دیا مثلا مولا علی کرم علاج کریم جو ہیں یہ پیدائش سے لے کر پیدائش سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور ان سے سب سے کم فتاوہ سب سے کم آدیث وغیرہ روایت کی جاتی ہیں اور ان کے فضائل پر ہی جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے اور یقینی طور پر اس کے اندر جو ہے جو بنو عمیہ کی جو حکومت تھی اس کا بڑا گہرہ اثر تھا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو علم فن حدیث حیث مو رجال کاجر ہوتا دیل کا یہ جس انوائرمنٹ میں پروان چڑھا ہے اس میں ناصبیت کا اثر تھا سیاسی لیول پر تو الٹی میٹلی وہ پھر کتابوں میں اس کا اثر پڑتا ہے اس کی مثال سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں وہ مولا علی کرم رجال کریم سے ڈائریکٹ روایت نہیں کیا کرتے تھے نام لے کے بلکہ آپ کا نام سکپ کر کے ڈائریکٹلی کہہ دیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرسل حدیث بیان کرتے تھے اور جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم علی کا نام نہیں لے سکتے اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے سعید بن ابی وقعظ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے جب مولا علی کرم رجال کریم کے مناقب کے بارے میں سوال کیا گیا تو کسی کوئی منقبت بیان کی گئی اور ان سے ان کی تصدیق چاہی تو آپ نے کانوں میں سے ہنگی رکھتی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب دوبارہ نہ بولنا اس کے بارے میں کہ لوگ اگر سنیں گے وہ ہمیں پریشان کریں گے تو اس انوارمنٹ کے اندر جہاں پر اور ہر وقت لانتان ہو رہی ہے مولا علی کرم رجال کریم پر ہمارا جرہو تدیل کا جو علم ہے اس انوارمنٹ کے اندر پروان چڑھا ہے بھئی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے یہ عام عوام کے ذہن پر اثر انداز لازمی ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے خاص افراد بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں اس کے زیرے اثر آ جاتے ہیں اگر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ماشاءاللہ یہ اتنے پیسے نہ دیتے کریکٹر اسیسینیشن کروانے کے لیے یہ لاکھوں جو لگا دیتے ہیں نا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کسی فلان شخص کو ٹارگٹ کیا جائے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے بھائی ان کو کچھ تو ریزلٹ ملتا ہے نا ایک اچھا خاصہ اس کے ریزلٹ ملتا ہے تب ہی تو یہ کام کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کی جو ہسٹری ہے یہ ماشاءاللہ بنو مئیہ معاویہ تک جاتی ہے یہ کریکٹر اسیسینیشن کی پولٹکس کے اندر تو اس کریکٹر اسیسینیشن کا یہ اثر تھا جو پورے معاشرے میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے اندر یہ علم حدیث پر وان چڑھ رہا تھا یہ چیز یاد رکھی گا تو پھر ہوا کیا کہ مختلف ایسی جروحات آئیمہ نے کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب نے کی اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جروح تعدیل جو ہے یہ بالکل غلط ہے اس کو پھینک دیا جائے میں اس علم کی جلالت جو ہے میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں یہ لوگ ان لوگوں نے جو کام کر دیا ہے جروح تعدیل کا یہ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا کام ہو نہیں سکا اس کی میں دل و جان سے قدر کرتا ہوں اور اس کے بغیر تو محادیث کا صحیح ہونا اور ضعیف ہونا یہ تو جان ہی نہیں سکتے یہ تو ان لوگوں نے محنت کر کے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر البتہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کسی اثر سے باہر تھا اس کے اوپر کسی ایکسٹرنل چیز کا اثر نہیں ہوا کیا اب ہوتا کیا ہے کہ بعض راویوں پر صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے جرہ کر دی گئی صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے اور شیعہ سے مراحت کیا ہے کہ صدر اول بے شیعہ صرف اس کو کہا جاتا تھا کہ جو مولا علی کرم علجل کریم کو سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ پر عفضل جانے ان کو کہتے تھے جناب یہ شیعہ ہو چکے بعض راویوں پر اس لیے شیعہ کہا گیا بعض راویوں کو جرہ کی گئے کہ ان کی روایت نہیں قبول ہو گیا یہ شیعہ ہیں ان کی روایتوں کو مشکوک قرار دیا گیا کیونکہ وہ تفضیل کے قائل تھے مسئلہ تفضیل جو ہے یہ تو ویسے ہی ایک زنی مسئلہ ہے جیسے کہ امام باقلانی امام ابن عبدالبر امام الحرمین امام جوینی امام غزالی امام آمدی تفتازانی وغیرہ ان لوگوں نے اس کے پر بڑی سراحت سے بات کی ہوئی ہے کہ یہ ایک زنی مسئلہ ہے یہ تو ایک قطعی مسئلہ ہے ہی نہیں اب اس کی مثال دیکھئے راوی ہیں ابراہیم بن عبدالزحاق مدینی اسبہانی ابن حجر اسکلانی نے لسان المزان میں ان کی ترجمہ ان کی جو ہے انٹری کی ہوئی ہے ترجمہ سے مراد ہوتی ہے انٹری کی ہے بائیوگرافی کی تو ترجمہ لکھا ہے انہوں نے ان کا تو اس میں وہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو شیخ اور ان کے بعد ابو نعیم نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھے تھے ایک دن تو ایک بار انہوں نے فضائل کی احادیث نکالی پہلے اعو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل املا کروائیں اس کے بعد فرمایا کہ اب ہم عثمان کے فضائل آپ کو املا کروائیں یہ سننا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے اندازہ کیجئے کیا زمانہ تھا لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے پھر انہوں نے ان کی حدیث ترک کر دی اس بات پہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے کہ اب علی کے حدیث ہم آپ کو املا کروائیں یا صدیقہ عثمان کی حدیث آپ کو املا کروائیں تو حافظ ابن حضر لکھتے ہیں یہ تو کھلا ظلم ہے حافظ ابن حضر اسکالانی نے اس کے اوپر کھل کے بولا ہے کہ یہ تو ظلم کیا ہے ان لوگوں نے اور پھر آگے انہوں نے اس کو واضح کیا کہ اہل سنت کی جماعت کا موقف یہ رہا ہے اہل سنت میں سے جیسے کہ امام سفیان سوری اور ابن خزیمہ سفیان سوری اور ابن خزیمہ کہ یہ مولالی کرم رجل کریم کو سیدن عثمان غنی پر عفضل جالتے تھے تو اس لیے یہ کوئی ازن نہیں ہوتی جرہ کرنے کی تو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابن حضر نے کیا کہا میں بتا گیا رہا ہوں کہ کس طرح سے علم حدیث پر وان چڑھا اور کیا انوارمنٹ تھی جس کے اندر یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں اور ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیے اور پھر یہ ذرا سمجھئے کہ فضائل معاویہ پھر کہاں سے آئے ہوں گے اور کیوں باز آئیمہ نے یہ ضروری جانا ہوگا کہ چلو یار کچھ ایک دو حدیثیں لکھ لیں اپنی کتابوں میں پھر بازوں پہ اس لیے جرہ کی گئی کہ وہ آئیمہ اہل بیعت کی سنگت میں بیٹھتے تھے مثال کے طور پر اب یہ لسان المیزان ہی ہے راوی کا نام ہے اسرائیل بن آئیز آئین کے ساتھ اسرائیل بن آئیز مدنی ان کا ذکر جو ہے وہ توسی نے شیاری جال میں کیا ہے اور وہ سقہ تھے اور امام جعفر صادق سے حدیث روایت کرنے والوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اب صرف ان کی ان کے پر صرف جرہ یہ ہے کہ یہ سقہ ہیں یعنی کہ اثنٹک ہے حدیث روایت کرنے میں ریلائیبل ہیں البتہ جعفر صادق علیہ السلام کی سنگت میں بیٹھتے تھے اور آپ سے روایتیں لیا کرتے تھے تو یہ بجا ہوگی کہ جناب والا ان کو زوافہ میں شامل کرنا پڑا اور یہ کوئی ایک انسٹنس نہیں ہے بھری ہوئی ہے بھر لسان المیزان اور میزان لیتدال اس طرح کی چیزوں سے اور پھر بعض راویوں کے اوپر اس طرح قطان کیا گیا کہ ان لوگوں نے فضائل اہل بیعت میں کچھ خاص حدیثیں روایت کی ہیں مثال کے طور پر امام حاکم نشاپوری سب جانتے ہیں جناب ان کے پر شیعہ ہونے کا الزام ہے صاحبہ مسدرک جو ہیں اور ابو اسماعیل ہروی کہتے ہیں کہ یہ رافضی خبیص تھے کہتے ہیں جناب والا یہ رافضی خبیص تھے اور پھر خطیب جو ہیں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام حاکم تشیعوں کی طرف ملان رکھتے تھے امام حاکم نشاپوری تشیعوں کی طرف ملان رکھتے تھے اور پھر آگے وہ ایک سنت سے ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ موسیق صالح شیخ اور عالم فاضل شخصیت اسحاق ابراہیم بن محمد عرموی نے نشاپور میں بیان کیا کہ امام حاکم نے احادیث جمع کی جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہیں لیکن انہوں نے ان کی تخریج نہیں کی بخاری مسلم نے ان احادیث کو جمع نہیں کیا تو حاکم کہتے ہیں میں جمع کروں گا اب ان کو اتراز کیا ہوا ہے جناب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے دو احادیث ایک حدیث تطہیر ہے مولا علی کرم ورزل کریم کے فضائل میں اور دوسری من کنتو مولا حفالی مولا کہتے ہیں یہ دو حدیثیں بھی انہوں نے اپنی مستدرک میں لکھ دی ہے تو صرف ان دو احادیث کو اپنی مستدرک میں شامل کرنا اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے جناب والا یہ جو ہیں یہ شیعہ تھے ان کا ملان تشیعہ کی طرف تھا اندازہ کریں آپ اور اب امام تعددن سبکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عشری عالم ہیں ان کی سنیئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے طبقہ شافیہ سے یہ قول ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ امام حاکم کا جرم اصحاب حدیث کی نظر میں اصحاب حدیث کی نظر میں صرف یہ تھا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شریعت میں جتنا مطلوب ہے اس سے زیادہ زرہ میلان رکھتے تھے یہ طرح سوچ دیکھئے کہ ناصبیت نے کتنا گہرہ اثر ان لوگوں کے ذہن پر چھوڑا ہوا تھا میں کہہ رہا کہ ناصبیت نے کتنا اثر چھوڑا ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں جتنا محبت مطلوب ہے مولا علی کرم عز الکریم سے جتنا میلان مطلوب ہے اس سے زیادہ حاکم نشاپوری کا میلان تھا آگے تاجہود لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ابو بکر عمر اور عثمان کو علی سے نیچے رکھتے تھے اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ علی کو شیخین سے حفظل قرار دیتے تھے بلکہ یہ تو ان سے بائید ہے کہ وہ علی کو عثمان سے بھی حفظل کہیں کیونکہ میں نے ان کی کتاب الاربعین میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک مستقل باب ابو بکر عمر عثمان کی فضیلت پر قائم کیا ہے اور باقی صحابہ کو جو ہے وہ ان سے ممتاز قرار دیا ہے تو اب آپ خود اندازہ کیجئے اس چیز سے کہ صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ حدیث منشن کر دی ہے اپنی کتاب میں من کنت مولا فریون مولا اس کے ترک کو جمع کیا ہے اہلِ بیعت کے فضائل میں بشمرہ حدیث کو لے آئے ہیں کہا گیا کہ جناب یہ شیعہ ہو چکے ہیں پھر اگر کوئی اہلِ بیعت کے فضائل میں کسی نے نظمیں کہیں یا کسی نے نظمیں یاد کی جیسے امام شافی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے اوپر تشریعہ کا الزام لگا دیا گیا جناب اب اس کو ابن عبدالبر جو ہے یا نیچے اترتے کسی جگہ سے کچھ اشعار تھے اہلِ بیعت کی فضائل میں وہ پڑا کرتے تھے تو اس کے اندر وہ یہ بھی شیعر تھا کہ اگر آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا رافضیت ہے تو جنہوں انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں یہ شیعر بھی اسی میں شامل تھا تو ابو عمر کہتے ہیں کہ یہ اشعار امام شافی کی طرف منصوب ہیں جیسا کہ مجھ سے میرے بعض اس ساتذہ نے بیان کیا ہے اور ابو القاسم عبیداللہ بن عمر بن احمد شافی جو امام حاکم کے مہمان تھے اور زہرہ میں جن کی سکونت تھی اس پوائنٹ پر اپنے بعض اس ساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ امام شافی سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر تشیع کی بو پائی جاتی ہے آپ کے اندر تشیع کی بو پائی جاتی ہے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیسے لوگوں نے کہا کہ آپ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے محبت کا اظہار فرما دیا شیعہ ہو گیا جناب یہ وہ جو جراسین تھے اس زمانے کے ناصبیت کے وہ آج تک امت میں ما شاء اللہ چلتے آ رہے ہیں آج بھی یہی حال ہے کہ کوئی فضائلِ اہلِ بیعت اگر بیان کر دے تو سیدھا ہی جناب یہ تو شیعہ ہو چکا ہوا ہے اس سے نیچے تو بات نہیں نہیں کسی کے پاس اور پھر کسی طرح سے ایک اور واقعہ اس کو امام ابودعود نے نکل کیا ہے کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ یحییٰ بن معین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو امام شافی کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو چکے تھے تو امام احمد نے یحییٰ سے جب اس کے متعلق سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام شافی جو تھے ان کا رجانتا شیعہ کی طرف تھا تو یحییٰ بن معین نے جواب دیا کہ میں نے امام شافی کی کتاب دیکھی اس میں انہوں نے جب باغیوں کی بحث کی ہے باغیوں سے جہاد کرنے کے مسئلے کو ڈسکس کیا ہے تو اول سے آخر تک علی بن ابی طالب کے عمل سے انہوں نے استدلال کیا یہ جواب سنکر امام احمد نے فرمایا کہ آپ پر تاجبہ بھئی آپ ہی بتائیں کہ پھر امام شافی اس مسئلے کو اور کہاں سے لیتے جبکہ مولا لی کرم ورسول کریم وہ پہلے آدمی ہیں جو کہ اس فطرے میں پڑے ہیں ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑی ہے وہ پہلے آدمی ہیں اس کے بعد پھر امام یحییٰ نے اپنی بات واپس لے لی آپ اندازہ کریں کہ امام یحییٰ کا یہ کہنا اور پتہ نہیں وہ امام احمد بن حنبل نے کب ان کو یہ چیز کلیٹریفائی کی ہوگی یہ کس زمانے کی بات ہوگی تو پھر امام نے جس جس کی اوپر بھی شیعہ ہونے کا اعزام لگایا ہے نا یحییٰ نے امام یحییٰ بن مائن نے یہ جرحو تعدیل کے پلرز میں سے ہیں تو اب سے ذرا پلیز بی کیئر فل ذرا دیکھ لینا کہ امام کس لیے اس کو شیعہ کہہ رہے ہیں کیا وجہ شیعہ کہنے کی واقعی شیعہ تھا کہ نہیں تھا یہاں خالی بچارہ خوبے اہلِ بیعت میں رگڑا گیا ہے پھر بعضوں اس لیے ان کو ضعیف کہا گیا کہ ایسے انہوں نے قصائد یاد کر رکھے ہیں جن میں اہلِ بیعت کے فضائل کا ذکر ہے مثال کے طور پر امام ختیم نے تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے حمزہ بن محمد بن طاہر دقا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو الحسندار قتنی جو تھے یہ انہوں نے سید ہمیری کا دیوان خفز کرتے تھے یہ اسی وجہ سے ان پر تشیعہ کا الزام لگایا گیا بھئی سید ہمیری کا جو دیوان ہے اس کے اندر اہلِ بیعت سے متعلق کچھ ابیات ہیں بڑے پیاری اشار ہیں اس لیے بازوں پہ اس لیے تان کیا گیا کہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے امام زید بن علی زیمالابدین جو امام زیمالابدین علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں امام زید علیہ السلام ان کا مسلک اختیار کیا ہے کسی نے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر اجزام لگا دیا گیا کہ جناب یہ ویک ہے یسے کہ حافظت نے حجر نے احمد بن حمد بن رمیح کے بارے میں یہ بات کی ہے لسان المزان میں کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یہ زیدی مسلک رکھتے تھے اور اس کا اعلان بھی کرتے تھے اندازہ کریں اب اسی طرح سے اگر کسی نے امام علی کے خصائص پر کوئی کتاب لکھ دی اس کو بھی شیعہ شیعہ کا لیبل لگا دیا اس کے اوپر بھی اس کے اندر امام نسائی تو سب سے زیادہ مشہور ہے جو ہمارے کتب ستہ میں سے ایک امام ہے وفیات العیان وغیرہ میں اور مختلف تقریباً ہر جس نے بھی امام نسائی کا ترجمہ لکھا ہے اس کے اندر یہ رواز اس نے لکھی ہے کہ امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا اس وقت سے کہ انہوں نے خصائص علی لکھی ممبر پر کھڑے ہوکے آپ نے وہ کتاب سنائی لوگوں کو لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا جناب والا فضائل معاوی بھی تے سناؤنا صرف فضائل علی بھی آنے کری جاندے آپ فضائل علی بھی تو سنائیں نا ہمیں آپ نے فضائل علی بھی تو کتاب لکھ دی ہے تو ایک روایت میں کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے فضائل میں کچھ نہیں ہے جہاں ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے تو بس ایک ہی حدیث یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علی بھی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرنا اور بائی دعوی یہ جو حدیث ہے اس کو آنے والے سیشن میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے پر علی سنت کانڈر نہیں مارتے ہیں اور پھر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امام نسائی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس کو اللہ تعالی جہنم سے بچارے تو بڑی بات ہے تو وفیات العیان میں امام نسائی کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نسائی کرو جان تشیعہ کی طرف تھا اسی طرح البداون نحاب ابن کسی نے بھی یہی بات کی امام زہبی بھی وہ بھی یہ کہہ گئے ہیں زہبی لکھتے ہیں جسے معاویہ اور عمر بن آس سے انحراف پایا جاتا تھا ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ ان کو در گزر فرمائے تو یہ تشیعہ تھا جناب امام علی کے دشمنوں سے جو حبوظ رکھنا یا امام علی کے دشمنوں کے بارے میں خموشی اختیار کرنا ان کے منعقب بیان نہ کرنا اس کی وجہ سے کہا گیا جناب یہ شیعہ ہو چکا ہوا تو اسی طرح سے کسی نے یہ تو ہوگی نا حاصل خصائص کی بات ہوگی کسی نے کوئی جنرل کتاب بھی لکھ دی جس میں اہلِ بیعت کا تذکرہ کر دیا گیا تو ان کو بھی انہوں نے کہا دیا جناب کہ یہ شیعہ ہو گیا ہوا ہے کسی نے اگر کوئی جز تصنیف کر دیا جیسے کہ امام اب اتنے بڑے امام ہیں امام ابو جعفر تبری بہت بڑے امام ہیں ہمارے انہوں نے غدیرِ خم کی اسنات کو جمع کیا اور ثابت کیا کہ یہ حدیث متواتر ہے اور پھر حدیثِ قیر اس پر بھی انہوں نے ایک جز لکھا پورا اس کی سنات کو جمع کیا یہ وہی دو حدیثیں ہیں جس حاکم کی اوپر شیعہ انہوں نے کا الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کیوں لکھ دیئیں تو پھر بعض لوگوں نے پھر ان سے متعلق گفت کرنا شروع کر دی اور بعض انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ رافضی ہو گیا ہوئا ہے اس لئے یہ حدیث کو گھڑتا ہے تو حافظ ابن حجر لسان مزان میں لکھتے ہیں کہ ابن جزید پر تشیعہ کا الزام ہے کیونکہ انہوں نے حدیثِ تیار کو صحیح قرار دیا ہے اندازہ کریں اہلِ بیعت کے فضائل میں کسی حدیث کو اس آدمی نے صحیح قرار دے دیا تو کہہ دیا جناب یہ شیعہ ہو گیا ہے اب میری وہ بات دوارہ تر یاد کریں جو میں نے آپ سے کیا کہا تشروع میں کہ ہمارے علمِ اسم و رجال میں جس میں ڈیویلپ ہوا یہ پورا کا پورا علم اس میں ناصبیت کا گہرہ اثر ہے اس کے بے شمار ایویڈنسز دیے جا سکتے ہیں اب بازوں کو اس لیے جوہنا تان کیا گیا بازوں کیوں پر کہ یہ امام علی کی قربت رکھتے تھے ان سے محبت کرتے تھے یہاں تک کہ بازوں نے تو ایک صحابی جو ہیں ابو تفیل عامر بن واصلہ ان کو نہیں چھوڑا ان کو بھی انہوں نے ابن عدی نے القامل میں منشن کر دی اپنی کہ پھر ایک کول نکل کیا انہوں نے آگے سے کہ جناب کرا گیا ان سے روایت نہ لی جائے کیونکہ یہ علی سے محبت کرنے والے لوگ تھے یہاں تک جوہنا معاملہ پہنچا ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابن عدی نے یہ اس طرح کہا ہے بلکہ ابن عدی نے قول منشن کیا ہے اب ابن عدی کو ضرورت کیا ہے ان کا نام منشن کرنے کی تو اوورال اس کے اندر ایک ناصبیت کا رنگ تو پایا جاتا ہے تو اس ناصبیت کے کلچر کے اندر اگر کوئی فضائل معاویہ بیان کرے تو میرے خیال سے شاید لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے بھی بیان کرنے پڑتے ہوں گے مسلحت کے تحت اور کس طرح لوگوں نے گھڑے بھی ہوں گے اس کے اوپر آگے ہم بات کریں گے اب اس گفتگو کو ایک سٹیپ آب آگے لے کے چلتے ہیں ایک طرف تو آئیم آئی کرام یہ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ راوی کی حدیث نہیں لے سکتے شیعہ راوی کی حدیث کو قبول نہیں کر سکتے خاص طور پر جب وہ اہلِ بیعت کے فضائل بیان کر رہا ہو یہ ایک پرنسپل ان کے ہاں کہ شیعہ راوی اگر اہلِ بیعت کے فضائل بیان کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا دوسری طرف یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خارجیوں کی جو روایت ہوتی ہے یہ اسہ ترین روایات میں سے ایک ہوتی ہے اندازہ کریں آپ یہ ابن حجر اسکلاندی رحمت اللہ علیہ کی لسان المیزان ہے اس کا مقدمہ ذرا چیک کیجئے گا ایک طرف تو ان کا یہ قول ہے کہ سب سے اسہ ترین جو روایتیں ہیں وہ خارجوں کی آتی ہیں اور دوسرے طرف سے اس کے اندازہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خارجی تو تھا اس نے توبہ کی اور وہ سنیوں کے ساتھ جا کر ملا اس نے کہا کہ جناب والا ذرا حدیثیں لیتے ہوئے دھیان کیا کرو کہ ہم جب بھی کوئی عقیدہ گھڑتے تھے کسی مسئلے کے اوپر تو ہم حدیثیں گھڑ لیا کرتے تھے اس کے اوپر لوگوں میں ڈال دیا کرتے تھے قدریہ کے اوپر بھی یہ چیز بنصوب ہے شیعوں کے اوپر بھی یہ چیز بنصوب ہے جب بھی وہ کوئی عقیدہ بناتے تھے اس کے اوپر وہ کوئی حدیث گھڑ لیا کرتے تھے اور یہ دوسرے فرقے والے نہیں یہ ہمارے جاہل کو سنی جو گزرنے انہوں نے بھی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ جب انہوں نے ان کا کوئی عقیدہ ہے انہوں نے اپنے عقیدے کی دیفنڈ میں انہوں نے بڑی دیسے گھڑی ہوئی ہیں اگر آپ سننوں کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار کے دیکھیں اور اس حدیث کے متنوں پر غور کریں اور کل کے سامنے آ جاتی ہیں اب دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام بخاری اور امام مسلم اور یہ جو بڑے ہماری چھے کتابے ہیں یہ بہت بڑے امام تھے اور امام بخاری کا تو بڑا فیمس واقع ہے کہ وہ ایک آدمی سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ اپنے جاندر کو یہ کہہ رہا تھا کہ بلا رہا تھا اپنی طرف کہہ تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ ہے اس کو کھالو تو اپنے جاندر کو اپنی طرف بائل کرنے کے لیے جبکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو امام بخاری بس یہی دیکھ کر واپس آگئے کہ جو ایک جاندر کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے میں اس کے حدیث ہی نہیں لے سکتا ایک طرف آپ کی عدارت کا یہ حال ہے آج ہیں حضر آپ دوسری طرف اب دوسری چیزوں کو کھولتے ہیں بعض لوگوں کے لیے چیزیں حضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن میں کیا ذرا سکتوں بیان کرنا ضروری ہے تو حضر آپ خود کھول کے دیکھ لیے جائے گا یہ تہذیب تہذیب جو ہے امام ابن حجر اسقلانی کی اس میں چیزیں موجود ہیں کے نہیں تہذیب تہذیب ابن حجر اسقلانی اب یہ راوی ہے اس کا نام ہے ازہر بن عبداللہ علیف کے ساتھ ازہر بن عبداللہ بن جمیع ہے اس سے امام ابودعود نے ترمزی نے اور نسائی نے روایت کی ابن جارود نے اس کا ذکر کتاب الزعافہ میں کیا اور ابن جارود لکھتے ہیں یہ میں تہذیب تہذیب سے کورٹ کر رہا ہوں ساری چیزیں ابن جارود لکھتے ہیں کہ یہ مولا علی کرم علجل کریم کو گالی دیا کرتا تھا مولا علی کرم علجل کریم کو گالی دیا کرتا تھا آپ روایتیں لیں لیں صلی اللہ کے لوگوں سے یہ حال ہے آپ کا اب آگے آجیں اسحاق بن سوید بن حبیرہ اس سے امام بخاری نے مسلم نے ابودعود نے اور امام نسائی نے روایت لی اس کا حال کیا تھا امام عدنی ذکر کرتے ہیں کہ یہ سکھا تھے سکھا تھے علی پر غصہ کرتے تھے بات سنید ذرا علی پر غصہ کرتے تھے اور ابن حبان نے ان کا ذکرہ سکھات میں کیا ہے اور امام ابو عرب سقلی نے الزعافہ میں لکھتے ہیں کہ وہ علی پر شدید حملہ کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں علی کو پسند نہیں کرتا ان کی حدیثیں ہیں جناب بخاری میں مسلم میں پھر اب حریز بن عثمان کو لیجئے اس کا ذرا ترجمہ دیکھئے گئے یہ آدمی کیا کرتا تھا آجلی کہتے ہیں کہ شامی سکھا ہے لیکن حضر علی پر حملے کیا کرتا تھا اور عمر بن علی کہتے ہیں کہ وہ مولا علی کی تنقیز کرتا تھا اور ان پر نکتہ چینی کرتا تھا حدیث کا حافظ تھا اور ایک بس جگہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولا علی قرآن و رسول کریم پر شدید حملے کیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں علی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے میرے اجداد کو قتل کیا ہے انہوں نے میرے اجداد کو قتل کیا بھئی اگر آپ کے اجداد باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو تو علی قتل ہی کرے گا ان کو کیا کرے گا اور پھر یہاں تک کہ دوسری اسماعیل بن عیاش کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو آدمی ہے عثمان کہ میں مصر سے بقہ تک ایک سفر میں حریز بن عثمان کے ساتھ تھا وہ علی کو گالیاں دیتا تھا اور ان پر لانت بیچتا تھا نعوذ باللہ حالازین اور وہ یہاں تک کہا کرتا تھا ان کے ذرا سقہ اور عادل رابی کی ذرا بات سنیں یہ چیز جیک کریے گا کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہا کرتا تھا کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میری نظر میں تمہارا وہی مقام ہے جو مصر اسلام کے نظر میں حرون کا تھا وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے سننے والے نے غلطی کی ہے میں نے کہا کہ پھر حدیث صحیح کیا ہے رابی کہتے ہیں میں نے کہا کیا اس نے کہا کہ بلکہ وہ حدیث ایسی ہے کہ اے علی میری نظر میں تمہارا مقام وہی ہے جو قارون کا موسیٰ کی نظر میں تھا نعوذ باللہ حالازین متواتر حدیث ہے یار یہ آپ کے عالی درجے کے سقہ رابی ہیں جن سے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہوا ہے اور باقی چارہ امان نے نقل کیا ہے ان سے سنن کے جو امام ہے باقی اور یہاں تک کہ امام یہاں تک وہ لگ گئے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عزدی نے ان کا ذوافہ میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ حریز بن عثمان نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خچر پر سوار ہونا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی نے آ کر خچر کی لگام کھول دی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں یہ راوی ہیں آپ کی جو بخاری میں بھی ہیں یہ آپ کی وہ کتاب ہے جس کے برے میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب بھی ہے مجھے یہ بتاؤ یہ راوی ہیں اب پھر یہیاب ان سالے سے پوچھا گیا کہ آپ عریض کیا حادیث کیوں نہیں لکھتے انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی سے حادیث کیوں کر لکھ سکتا ہوں جس کے ساتھ میں نے سات سال تک فجر کی نماز پڑھی وہ جب بھی مسجد سے نکلتا تھا علی پر ستر بار لانت کرتا تھا ناؤزباللہ العظیم اور ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ علی پر صبحوں کے وقت ستر بار اور شام کے وقت ستر بار لانت بیچتا تھا ناؤزباللہ العظیم اور جب پوچھا گیا تو میں اسا کیوں کرتے ہو کہتے ہیں انہوں نے میرے اباؤ اجزاد کو قتل کیا تھا یہ آپ کے سقہ ثبت راوی ہیں اب اگلا راوی حسین بن نمیر الواستی سواد کے ساتھ ہے حسین اس سے امام بخاری نے ابو دعود نے ترمزین نے و نسائی نے روایت لی اس کا حال سنی دی ابن ابھی خیسمہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ ابو محسن سے حدیث کیوں نہیں نکل کرتے ان سے انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ علی پر حملے کرتا ہے تو میں دوبارہ اس کے پاس ہی نہیں کیا پھر ایک اور بخاری کا راوی ہے مسلمین نے بھی ان سے حدیث لی ہے خالد بن سلمہ بن آس ان کا حال سنی جناب محمد بن حمید جریر سے نکل کرتے ہیں کہ یہ مرجع فرقے کا سرغنہ تھا اور علی سے بغض رکھا کرتا تھا اور یہ علی سے بغض رکھا کرتا تھا اسی طرح سے زیاد بن علاقہ بن مالک سالبی چھے کے چھے آئیمان نے کتب ستہ والے چھے کے چھے آئیمان نے ان سے روایت لی ہے اور عزدی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اس کا مذہب بہت برا تھا پھر اسی طرح سے عبداللہ بن زیاد بن عمر یہ راوی ہیں ان سے بھی چھے کے چھے آئیمان نے روایت لی تو عزدی کہتے ہیں کہ وہ بسرہ کر رہنے والا تابعی ہے سقہ ہے علی پر حملے کرتا تھا ان سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا اور اس کا سماسوبان در ثابت نہیں ہے پھر ایک اور راوی ہیں عبداللہ بن شقیق العقیلی ان سے مسلم نے اور پھر باقی چھے نے روایت کی اور بخاری نے بھی ان سے نقل کیوئے حدیث تو ابن خراش کہتے ہیں وہ سقہ تھا لیکن عثمانی تھا اور علی سے نفرت کرتا تھا اور دوسری ایک لفظ مہاجرین نے کہا کہ وہ سقہ تھا اور علی پر حملے کیا کرتا تھا اب مجھے بتائیے کہ چند ایک نام ہے جواب کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ آپ نے شیعوں کی روایت نہیں لینی کہ ایک آدمی صرف اس لیے شیعہ ہے اور اس کی روایت نہیں لی جائے گی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کرتا تھا وہ مولا علی کرم علیہ السلام کے فضائل میں اس نے کتاب لکھ ڈالی وہ شیعہ ہو گیا یا مولا علی کرم علیہ السلام کے سنگت میں بیٹھا کرتا تھا تو ان کی روایتیں آپ نے رد کر دینی ہیں ہاں البتہ یہ جو راوی ہیں یہ آپ کے سقہ ثبت راوی ہیں امت کا اس کے پر جمع ہو چکا ہے کہ یہ دو بہترین کتابیں ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سب صحیح ہے یہ سارے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں کیا چل رہے ہیں تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی ہم اس کو دوبارہ دوہراتا ہوں جو میں نے کہا تھا ہمارے علمِ اسم و رجال میں اور جس انوارمنٹ میں یہ علم ڈیولپ ہوا ہے اس کے اندر ناصبیت کا اثر ہے اس کے اندر ناصبیت کا اثر پاہ جاتا ہے تو اس لیے جب یہ کوئی تضعیف کرتے ہیں کسی حدیث کی جو شان اہلِ بیعت میں ہوتی ہے تو ان کی تضعیف پر آنکھیں بند کر اعتماد نہیں کرنا چاہیے وہ تحقیق کرنی چاہیے اور اسی طرح سے اگر یہ فضائلِ معاوی اگر بیان کر دیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے اس میں کونسی کوئی بڑی بات ہے اور ابھی ایسے فضائلِ معاوی ہم جانے نہیں دیں گے اور آگے انشاءاللہ وہ احادیث کو بھی ٹسکس کریں گے جن کے فضائل میں وارد کی جاتی ہیں اور ہم آپ کے سامنے جو ہے نا آرگومنٹ نہیں کریں گے کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کریں گے آپ کے سنٹرل پوائنٹ کو ریفیوٹ کریں گے انشاءاللہ اب امام ابن حجر اسقلانی سے ایک تیز اور ایک امام زہبی سے ایک سیمپل دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد پھر میں اس گفتگو ختم کریں گے شروع ہو جائے تو اس پر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں صرف اصولِ حدیث کی کتاب ابن حجر کی نقبت الفکر پڑھ لی نزہت النظر پڑھ لی آپ نے اور بھئی یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں اگر آپ دکھانے والے دانت دیکھنا ہے تو جرہو تعدیل کی کتابوں میں رجال کی کتابوں میں ذرا چلانگ لگائیں ڈائیو کریں ذرا اس کے اندر اور خود جا کے دیکھیں کہ معاملات کیا ہیں یہ نقبت الفکر پڑھیں گے تو سارا all is good نظر آتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ کتنے پیارے سور ہیں کتنے پیارے فنسپلز ہیں اس سے پیاری چیزتوں کو دنیا میں ہوئی نہیں سکتی ذرا رجال کی کتابوں میں ذرا جا کے دیکھیں کیا رکھا ہوا ہے موضوعات کی کتابیں ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ اس کیسے طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور اب آخر میں امام ابن حجر اسکلانی اور امام زہبی سے ایک ایک کوٹ منشن کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ ناصبیت کا اثر کتنا گہرا تھا اور کتنا اندر تک تھا امام ابن حجر اسکلانی تہذیب و تہذیب میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض آئمہ جو ہیں یہ ناصبیوں کی توسیق کرتے چلے جاتے ہیں اکثر آئمہ ناصبیوں کی توسیق کرتے چلے جاتے ہیں اور شیعوں کی توہین کرتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی منقول ہے کہ اے علی تم سے صرف ایک مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور ایک منافق ہی تم سے نفرت کر سکتا ہے تو اس کے جواب میں ابن حجر نے جواب لکھا ہے اس کی سمری یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص کا نفرت رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نفرت رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی منافق ہو گیا ہوئے لیکن اگر دیگر معاملات کی وجہ سے جیسے کہ جو مولا علی کرمجل کریم اور دوسری پارٹیز کے درمیان ہوئے اگر ان کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا ہے جبکہ جو رافضیت کی صف سے متصف ہیں ان کی اکثر جھوٹی اور روایات میں غیر ذمہ دار ہے اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی نے عثمان کو قتل کرایا ہے اور ان کے قتل میں مدد دی اس لیے علی نے ان کی نفرت علی سے ان کی نفرت ان کے خیال کے مطابق دین کی وجہ سے ہے تو پھر مزید یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے اقارب علی کی جنگوں میں مارے بھی گئے تھے تو بس یہ دلیل دے کر انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ انہی جنابی لوگوں کا منافق نہیں کہہ سکتے یہ بے شک جو ہے نا علی سے نفرت کرتے پھر ہیں ایک طرح سے اجتہادی گلتی ڈال دی انہوں نے ابن حجر نے یہاں پر اب امام زہبی کی طرف آ جائیے امام زہبی نے عبد الرحمن بن ملجم کا ایک چپٹر بنایا اس پر وہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم جو تھا یہ مولا علی کا قاتل تھا اس کے بارے میں چھوڑ ڈیٹیل منشن کرتے ہوئے آگے جا کے کہتے ہیں کہ فقی ابو محمد ابن حزم انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن ملجم روح زمین میں تمام لوگوں سے عفضل ہے نعوذ باللہ العظیم یہ وہی ہے جو جس نے مولا علی کرام زہبی کو قتل کیا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعی تک موجود تھی کہ تمہیں امت کا بدترین شخص تمہیں قتل کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ عمران بن حتان نامی راوی ہے عمران بن حتان یہ وہ خارجی راوی ہے جس کی روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور اس نے عبد الرحمن بن ملجم کی شان میں شیر کہے تھے کہ وعی تب نے کتنا اچھا کام کیا جناب مولا علی کو شہید کر کے تو ابن امام زہبی جو ہیں اب اس کے ترجمے میں ایک انہوں نے کبھی عجیب سی بات کر دی وہ کہتے ہیں روافز کی نظر میں ابن ملجم آخرت میں ایک بدترین مخلوق ہوگا لیکن ہم اہل سنت کی نظر میں اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم جہنم کی امید کرتے ہیں اور اس بات کو جائز بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں سے در گزر فرمائے ہم اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے جو خوارج اور روافز رکھتے ہیں اس کا حکم وہی ہے جو عثمان زبیر تلحہ سعید بن جبیر امار خارجہ اور حسین کے قاتلوں کا حکم ہے اندازہ کر لیں آپ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدالحمام دین ملجم جو ہیں یہ اور معاویہ یہ برابر ہیں ان سب سے اشتہادی غلطی ہیں نہیں ہیں مولا علی کو جو شہید کیا گیا ہے یہ بھی جناب ایک اشتہادی غلطی تھی اس کے لئے سے شہید کر دیا گیا تو ہم ان تمام قاتلوں سے اظہار برات کرتے ہیں اللہ کے لئے ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سفر کرتے ہیں یہ بات انہوں نے لکھ دی کہ ہم نفرت کرتے ہیں اللہ کے سفر معاملہ کرتے ہیں البتہ اس کے اندر بھی انہوں نے ایک اشتہادی غلطی کو سا دیا کہ عبدالحمام دین ملجم نے بھی ایک اشتہادی غلطی کی تھی اب اس کے لئے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ دونوں کو امت کے دو بدبخت لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے ارس کیا ضرور بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود کا احمر جس نے اونٹنی کی کچھیں کار دی تھی اور دوسرا وہ شخص جو علی کی گردن پر مارے گا اور ان کی داڑی خون سے تر ہو جائے گی اور اس کے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جو اس شخص کی وعید کی اوپر آئی ہیں عبدالرحمان دین ملجم کی وعید کی اوپر وارد ہوئی ہیں کہ جو مولا علی کرم جل کریم کو جس نے شہید کرے گا اس کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن اور یہ ان کو استحادی غلطیاں دے کہ ان کو وہاں سے کسی طرح سے آؤٹ کروانے کے چکر میں ہیں تو اب جو میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہمارے علم حدیث میں ناصبیت کا رنگ پایا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک خاص آدمی ناصبی تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناصبیت سے انفلوینس تھے اب جب آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اب آپ یہ منعقب معاویہ جو آگئے ہیں اگر کسی نے بیان کر دیئے ہیں کیا حالات تھے اور کیوں مولا علی کرم جل کریم کے خلاف اتنی آپوزشن لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ آج تک لوگ اس سے نکل نہیں پائے اس چیز سے اس کی وجہ کیا ہے بھئی آپ کی آئیمان نے نکل پائے تو آج ہم نے کہاں سے نکلنا ہے اس میں سے باہر تو اب آگے انشاءاللہ کچھ مزید کچھ اصولوں کے پر بات ہوگی ہم حدیث زعیف پر بھی گفتگو کریں گے حدیث کو چیک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے پر بھی بات کریں گے پھر ہم فضائل معاویہ کے اندر جو واردہ حدیث ہیں ہم ان کے مطن کے اوپر گفتگو کریں گے پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے یہ قاتب وحی اور جو مامو اللہ ہم نے سسٹم بنا رکھا ہوا ہے اس کو بھی لے کر آئیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ